آپ کو میں یاد دلاتا ہوں چند روز پہلے ڈوڈا میں ستائیس اگست دو ہزار چوبیس کو نومینیشن فارم پھل ہوئے جس میں بی جے پی کے کینڈیڈیٹس نے کانگرس این سی اور اس کے علاوہ کئی انڈیپینڈٹ کینڈیڈیٹس نے ڈوڈا ایسٹ ویسٹ بھدروا اور مختلف علاقہ جات کے لوگوں نے فارم پھل کیے تھے اسی سلسلے میں اس کے بعد ہی کچھ دنوں بعد ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں بی جے پی کے کینڈیڈیڈیٹ کا بیان جو ہے لوگوں کے سامنے کاٹ کر کے لائے گیا اس بیان کے بعد کئی ایسی سیاسی پارٹیاں اور کئی ایسے سیاسی رہنما خاص کر کے ڈوڈا ایسٹ سے اس بیان پر بڑھکنا شروع ہو گئے اسی سلسلے میں ڈی پی ای پی سے تعلق رکھنے والے عرفی مجید وانی نے بازابطہ طور پر بی جے پی کے کینڈیڈیڈ گجے سنگ رانہ پر سیاسی حملہ کر دیا اور انہیں کئی قسم کی باتیں بھی جو ہے انہوں نے بتائی ہیں آپ ذرا پہلے وہ دیکھیں ای پی کا کینڈیڈیڈ وہ رس ایس کا ایجنٹ یہ کہتا ہے کہ دوڈا میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے اس نے یہ الفاظ کہے کہ دوڈا میں جو سیاسی الیکشن ہے یہ پارٹیوں کے بیچ نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ لڑائی ہے اس نے ایک اور بات کہی ہے جو آپ سب نے سنی ہوگی اس کے ویڈیو اس وقت ہر فون میں موجود ہیں اس نے کہا دوڈا میں جو ہندو مسلمان بھائی چارہ یہ فراڈ ہے یہ جھوٹ ہے یہاں کوئی بھائی چارہ نہیں تو ناظرین اس بیان کے منظر عام پر آنے کے بعد ایک سیاسی تحلقہ مچ گیا اور کئی اس طریقے کے بیان پلٹ وار میں داگے گئے اور اس سلسلے میں آج گجے سنگھ رانا جی اور ان کے ورکر بی جے پی کے بازابطہ طور پر دھڑا کے اندر پہنچے وہاں پہ ایک پروگرام کو خطاب کیا خطاب کے دوران ان کے ایک سینئر ورکر راکیش جی نے کہا کہ جس طرح سے نیشنل کانفرنس کے لوگوں نے گجے سنگھ رانا جی کے بیان پر پلٹ وار کیا عرفی مجید وانی جی نے پلٹ وار کیا عبد المجید وانی صاحب کے مختلف ورکران نے پلٹ وار کیا یا اس کے علاوہ کئی اور جتنی بھی تنظیمیں جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے بھی گجے سنگھ رانا جی کے اس بیان پر پولا تھا اس پر آج بازابطہ طور پر انہوں نے وہاں سے جواب دیا ہے اور جواب میں سب سے پہلے نیشنل کانفرنس پر اس طریقے کی بات کی ہے کہ جس کی جانچ ہونا ضروری ہے یہاں انسی اور کانگریس ڈی پی اے پی کے کھڑ پینچ ان کے چمچے جو وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں تو میں انسی کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جب فاروق عبداللہ چیپ منسٹر تھا کرارا میں آیا تھا تو وہاں آپ کے ایک انسی کے لیڈر نے بولا تھا کہ ہمارے تین لوگ مرے ہیں ہم ان کے تیس لوگ ماریں گے اور پھر ڈوڈا سے پولیس کی جپسی میں ملٹنٹ گیتھ اور چاپ ناری میں ہمارے پچیس لوگوں کو مارا تھا آپ سب لوگوں کو یاد ہے کی نہیں ہے صاحب طور پر راکیش جی نے جو بتایا انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس سے ڈاکٹر فاروق عبداللہ آئے تھے کرارا کے اندر اور کرارا کے اندر ایک جلسہ ہوا تھا اس جلسے کے اندر نیشنل کانفرنس کے ایک لیڈر نے بولا تھا کہ ان کے تین لوگ مارے گئے ہیں لیکن اب جو ہے تیس لوگ مارے جائیں گے اور اگلے ہی کچھ دنوں کے بعد پولیس کی جپسی میں جا کر چاپ ناری کانڈ کیا گیا تھا تو ناظرین اسی بیچ ہم آپ کو دکھائیں کہ آپ وہ بیان بھی جو ارپی مجید وانی کو جواب ملا ہے بی جے پی کے ایک سینئر ورکر راکیش جی کی زبانی آپ اس بیان کو بھی سنیں انہوں نے صاف طور پر نشانہ بنایا ہے عبدالمجید وانی صاحب کے اس بیان کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ایسے ملازم ہیں جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ کو بی جے پی جائن کریں اور انہوں نے بات ذابطہ طور پر کہا تھا کہ اگر ان کی سرکار آئے گی تو ایسے کئی لوگوں کو جو ہے وہ گار دیں گے زندہ اور اس سباب کے حوالے سے جو ہے راکیش جی نے آج جواب دیا ہے ہم آپ کو عبدالمجید وانی صاحب کا وہ بیان بھی سنائیں گے اور راکیش جی نے جو آج جواب دیا ہے ان کو وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں یہاں کچھ لوگ ہیں جو صرف مجھے ان کو یاد رٹھنا چاہیے ہم نے ہم پٹوالی ہیں پربط کے جس وقت کریکٹر خراب کریں گے ان کا کوئی ٹھیک نہیں کر سکے جس جگہ کی کوئی ٹپارٹمنٹ ہے وہاں شکایتی ہیں آنی جائے کہ وہ جناب وہ پکڑتے ہیں بچہ دیتے ہیں پھر دیتے ہیں پھر دیتے ہیں پیچے پی جائیں کرو جس دن ہماری حکومت آئے خدا گواہ ہے آج آپ لوگ کے سامنے کہہ رہا ہوں زنا اس کو ماروں گا دفن کروں گا زنا اس کی پیچے ہسٹری لکھتے رکھوں گا اسے کتنے کا ترکیہ ہیں اسے کتنے کام کیے ہیں کتنی منٹ انزی اس نے اتہار کی ہے وہ میرے پاس سارا ریکارڈ پڑھا ہے مہم یہاں بات ایسے نہیں کریں گے بات آج ہی سے کریں گے اور بلک ایویڈنز کریں گے اور کی وانی کو میں دیکھ رہا تھا وہ بھی بول رہے تھے جنہوں نے ایسا بولا انہوں نے ویسا بولا مجید وانی نے یہاں دھڑا میں دوہزار چودہ میں بولا تھا کہ شکتی پریہار کو ہم یہاں سے دبے میں پیک کر کے واپس بیجیں گے سنا تھا آپ لوگوں کے نہیں یہی آپ کے دھڑا میں بولا تھا ان کو میں بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاپا نے اس دن کیا بولا تھا اور دوہزار چودہ میں پھر یہاں کے لوگوں نے ڈبے میں پیک اس کو کیا تھا وہ ہم آپ کو دوبارہ وہ سبق سکھائیں گے اس کے بعد ان کے پاپا نے پچھلے سال وہاں مرمت میں گئے تھے وہاں کے بولا تھا کہ یہاں کے منڈل پدھانوں کو بدنی میں یہاں کا پٹھواری ہوں میں کیا کروں گا اور میں تم لوگوں کو زندہ اگار دوں گا تو مجید وانی صاحب وہ دوہ چلے گئے آپ یہ دوہزار چوبیس کا بھارت ہے اور بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی ہیں ان خوابوں میں نہیں رہنا کہ ہمارے کسی بھی ورکر کا یا کاریکردہ کا بال بانکہ ہوا تو اس کی آپ کو وہ قیمت چکانی پڑے گی جو آپ نے سپنے میں بھی نہیں سوچی ہوگی ناظرین یہ تھے کچھ ایسے نئے بیانات جو اب نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک پارٹی دوسری پارٹی کو نشانہ ساتھ رہی ہے اور ایک کینڈیڈیٹ یا ایک لیڈر دوسرے لیڈر پر نشانہ جمع رہا ہے اور پنجہ آزمائی کر رہے ہیں الیکشن جیتنے کی لیکن آپ کو اس میں ہشیار رہنا ہوگا ہندوستان کا ایک ذمہ دار ناغرک ہونے کی حیثیت سے آپ سب لوگوں کو اس پورے الیکشن کے اندر امن و سکون والا ماحول پیدا کرنا ہوگا ایک ذمہ دار صحفی ہونے کی حیثیت سے آپ تک یہ سارے بیانات پہنچانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ پانچ سال کے لیے بہتر چن سکیں آپ کو اچھی رہا مل سکیں اور آپ ایک ایسی دشاہ میں جا سکیں جہاں سے آپ کو پانچ سال کے لیے ایک ایسا نمائدہ ملے جو آپ کی کانسچونسی کے اندر ترقی کر سکے